السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل شکر کرم سے بلکل ٹھیک ہوں تو جی ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی سپیشل چائے یہ سپیشل اس لیے ہے کیونکہ یہ سردیوں کا توپہ ہے تو یہ سردیوں میں جو ہے سے زیادہ یوز کی جاتا ہے تو میں نے سوچا یہ ریسپی میں آپ سے شیئر کرنوں کہ یہ چائے کون سی ہے تو جی ویورز یہ ہے کشمیری چائے اسے پینک ٹیو بھی کہا جاتا ہے اور کشمیری چائے بھی کہا جاتا ہے اور اسے گلابی چائے بھی کہتے ہیں اور اکثر لوگ تو اسے گرین ٹی سے بھی بناتے ہیں تو میں اسے کیسے بنا رہی ہوں یہ میں آپ سے شیئر کروں گی تو ریسپی بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں کشمیری چائے کا کاہوہ بنانے کے لئے یہ دیکھیں پانی جو ہے میں نے بلکل ہی تھنڈا لیا ہے اس میں میں نے دیکھیں بھرپ پہلے سے ہی ڈال کر رکھی ہوئی تھی تین کپ جو ہے ہم نے پانی کے لینے ہے یہ دیکھیں یہ سائز کا میں نے کپ لی ہے یہ پھول ہم نے تین کپ پانی کے لینے ہے پانی جو ہے ہم نے تھنڈا لیا ہے ہم ٹھیک ہم نے شیئر کروڑے ہم اللہ میں کیا signgے رسپ پھولتے ہیں اور ایک میں اس میں دو آدھت ہم بہتنے کے تھوڑ شامل کریں گے مکنہ کی پھول شامل کریں گی ایک ایک انچ جتنا ہم نے دارچینی کاٹ ملالے کی اس دیکھ دو ہم نے رسپ پھول میں plant Ex mir worked پانچ سے چھے عدد ہم نے سبز علائچی لیا ہے اس کو میں نے درمیان سے یہ دے کے توڑ لیا تھا یہ اس میں شامل کر دیں گے اور تین چمل جو ہیں ہم کشمیری چائے کے لیں گے یہ دیکھیں جی پانی میں جو ہے ہمارے اوبار آ رہا ہے اس کو ایک سے دو وائل دینے ہیں پھر اس میں میں باقی کی دو چیزیں جو ہے مین وہ اس میں شامل کروں گا کشمیری چائے کا کلر بہت ہی زبادست آتا ہے اور بہت ہی انسٹینٹ نکلتا ہے کلر اس کا آپ چاہیں تو وہ چیزیں سکیپ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو لیکن میں اس میں شامل کر رہی ہوں اب ہاپ ٹی سپون کے قریب جو ہے اس میں میں بیکنگ سوڈا استعمال کر رہی ہوں بیکنگ پاوڈر میں نے لے رہی بیکنگ سوڈا آپ نے یوز کرنا ہے اگر چائے کا چمچ اور ایک چھٹکی جتنا جو ہے میں نے نمک لیا ہے یہ دیکھیں موسیقی اس کعوے کو ہم نے بہت ہی بہتر پکانا ہے جب تک اس کا آدھا پانی جو ہے باقی نہ رہ جائے مطلب کہ ہم نے تین کپ اس میں شامل کیا تھا پانی ہم نے تین کپ اس میں بکایا رہ جائے گا تو باقی چیزیں ہمیں شامل کریں گے دیر تک آپ کو اس کو پھائٹنا ہے ہلکی آنچ پر نہ نہ دہا ہلکی آنچ ہو نہ دہا تیز درمیانی آنچ آپ نے کرنی ہے اور اس طرح سے اس کو آپ نے اوپر سے نیچے کرنا ہے جس طرح سے چائے والے ڈھابے والے کرتے ہیں اس سے چائے کا کلر بہت ہی زبدست نکلے گا بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد آپ نے اسے اس طرح سے پھائٹنا ہے تھوڑا سا جو ہم کلر لے کے چیک کرتے ہیں کہ اس کا کلر کیسا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کو پنک پنک شیئر اس کی لگ رہی ہو بھی تھوڑا سا ہم دور میں کلر کو چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب جسے ہم مکس کر کے دیکھیں گے یہ دیکھیں جی لائٹ کلر اس کا دے ایک سٹیپ میں لائٹ کلر سا آئی ہے پنک لائٹ کلر آگیا ہے دوسرے سٹیپ میں جو ہے ماشاءاللہ سے بلکل اس کا پنک کلر جو ہوتا ہے وہ نکل آئے گا یہ دیکھیں جی تقریباً ایک کپ کے قریب جو ہے ہمارا کعب تیار ہو چکے پک کے اب اس میں جو ہے ہم دوبارہ سے ٹھنڈا پانی شامل کریں گے یہ ایک کپ ہے تو اس میں ہم دو کپ اور شامل کریں گے پانی کے جو ہے ہم نے وہی لینا ہے دوبارہ بھی جس سے ہم نے پہلے ناب کیا تھا پانی کا اس میں جو ہے دو کپ کے قریب ہم دوبارہ سے پانی شامل کریں دوبارہ سے ہم اسے اتنی دے تک پکائیں گے جب اس میں ایک کپ کے قریب جو ہے پانی باقی رہ جائے گا تین سے چار جو ہے گلاب کی پتیاں بھی شامل کر رہی ہوں اس سے جو ہے خشبور بہت اچھی جاتی ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں مت شامل کریں کعوے کو جو ہے مزید پکانے کے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے مطلب کہ اس میں ہم دوبارہ شامل پانی نہیں کریں گے ہمیں دو دفعہ اس میں پھنڈا پانی شامل کر کے اسے پکایا ہے تو ابھی سے اچھی طرح سے ہم چھان لیں گے یہ دیکھیں کتنا اس کا ماشرہ سے زبردست کلر نکلا ہے پینک سا اس کا جو اوریجنل پلر ہے وہ نکلا ہے اب کعوے کو جو ہے اچھ طرح سے ہمیں چھان لیں دیکھیں پینک ٹی کے جو ہم نے کعوے کو اچھ طرح سے چھان لیا ہے یہ تقریباً جو ہے نا ایک کپ کے قریب ہے اب اسی پین میں جو ہے ہم دودھ شامل کریں گے بسم اللہ دو کپ میں جو ہے میں دودھ یہاں پہ اسمال کر رہی ہوں دو کپ میں جو ہے میں ابھی کعوہ تیار کیا تھا وہ سارا نہیں جائے گا دو عدد جو ہے اس میں ہم سبت الائچی شامل کر رہے ہیں آپ چاہیں تو دودھ میں چینی بھی اسمال کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے کنڈینس ملک ہی اسمال کرتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی چائے ہوتی ہے وہ ٹھک بنتی ہے پانی نہیں ہوتا اس میں چینی جو ہے اپنا پانی چھوڑتی ہے تو اگر آپ کو میری کنڈینس ملک کی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں تو میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی کہ میں کنڈینس ملک کس طرح سے بناتی ہوں دیکھیں دودھ میں ہمارے بوائے لا چکا ہے اب اس میں ہم کنڈین کنڈینس ملک شامل کریں گے کنڈینس ملک جو ہے آپ اپنے مرضی کے مطابق اسمال کریں جتنا آپ کو میٹھا چاہیے چائے میں تو میں بھی اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں کنڈینس ملک ہی اس کر رہی ہوں کنڈینس ملک ہی اس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چائے جو ہے وہ گاری بنتی ہے کنڈینس ملک شامل کرنے کے بعد اس میں میں کھٹے ہوئے جو ہے بستے شامل کر دوں گی اور ہاف جو ہے ہم گارنش کے لیے بچا کے رکھ دیں گے اور بارے کٹے ہوئے جو ہے اس میں بیدام شامل کر دیں گے بیدام شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم پنک ٹی کا جو ہے کاوہ شامل کریں گے ون ٹیپلی سپون جو ہے بھر کے میں پنک ٹی کا کاوہ اس میں ایڈ کر دیں جو میں نے بنایا تھا ہمارا کلر جو ہے تھوڑا سا لائٹ ہے اس لئے ہم اس میں ایک چمچ اور شامل کریں گے بھر کے تو اسے اچھے طرح ہم پکا رہیں گے یہ دیکھیں ماشلا کتنا خوبصورت ہمارا اوریجنل کلر نکل کے آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو باقی کا کاوہ اسے میں فریزر میں سٹور کر دوں گی کسی ائر ٹائٹ بوتل وغیرہ میں ڈال کے اور جب بھی مجھے کشمیری چائے بنانی ہوگی تو میں اسے یوز کروں گی یہ دیکھیں جی کشمیری چائے جو ہے ہماری تیار ہے اب اسے ہم جو ہے سربنگ کپ میں نکالیں گے سرب کریں گے کشمیری چائے کپ میں ڈال لیا ہے اب اس پر کٹے ہوئے ہم بادام اور پستہ شامل کریں گے اور آپ چاہیں تو اس کے اندر جو ہے کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں کریم جو ہے یہ اس میں ہم شامل کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے میں نے یہاں پر وپ کریم لیا ہے آپ چاہیں تو فریش گھر کی کریم بھی جو اگر کریم پسند کرتے ہیں تو وہ اس میں کریم بھی شامل کر سکتے ہیں اینڈ میں اس طرح ہم چھوٹی پیالی میں کشمیری چائے کو سرب کر لیں گے اگر آپ کے پاس اس طرح کی پیالی ہے تو آپ اسی میں سرب کیجئے گا اب اس کے اوپر بھی ہم کٹے ہوئے بھی دام اور پسندے شامل کر دیں گے تو جی ویورز آپ کو میرا کشمیری چائے بنانے کا طریقہ کیسے لگا بہت ہی زبدست یہ چائے بنتی ہے اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زبدست ہوتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سردیوں میں جو ہے اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کو ضرور اسے ٹرائے کروائیے گا بنا کے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیے میرے بنانے کا طریقہ پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ